انسان شریعت کی بات پر رک جائے شریعت نے منع کیا تو وہاں رک جائے شریعت نے کرنے کو کہا تو وہاں کر لے اب کرنے میں اور رکنے میں جو بھی ناغواری محسوس ہو ناپسندیدگی کا احساس ہو مگر اس کے باوجود حب سن نفس نفس کو وہی پر رک لیا چاہے پسند دیدہ ہو یا ناپسند ہو اس کو گرا گزرے یا گرا نہ گزرے شریعت نے جس حد بندی پر اس کو رکا ہے وہاں رک گیا حب سن نفس اس مقام پر رک جانے کو شریعت صبر قرار دیتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے کلان میں کچھ بات کی تھی وَلَوْنُ عُسْمَانَ يَتْغَيَّرُوا اَرُسْوَقْ میرے چہرے کا جو رنگ بدلتے ہوئے تن نے دیکھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے اسی وقت ایک وعدہ لیا دیا فَأَنَا سَابِرُ النَّفْسِ عَلَيْهِ میں سرکار کے اسی وعدے پر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوئے مجھے سرکار کی اس وعدے پر صبر ہے میں سرکار کے وعدے پر رکا ہوا ہوں میں جہاں سرکار کا فیصل ہے اس سے آگے نہیں بڑھوں گا بس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں یہاں سرکار نے ساپ ساپ لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ وعدہ کیا لیا تھا ہم تم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے فرمائے عثمان تمہیں ظلمن شہید کیا جائے اب سرکار فرماتے اور عثمان میں یہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت سرکار نے یہ بھی پہلے سے بتاتا کہ قرآن کی اس آیت پر تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اب یہ نبی کی غیب دانی نہیں ہے تو اور کیا نہیں مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الغلق کلیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علاہ دم من ربهم و اولئیک ہم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی امین المختار الكریم الرعوف الرحیم انتہائی احترام وقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیه و آلہ و اصحابه و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظرانِ محبت عشق کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستان محترم حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت عثمان زنرین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صیرت و شان کے حوالے سے چند باتیں آج کے سنی اشتماع میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی فضیلت اور آپ کی برطری کے بہت سارے دروازے ہیں جو کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آج کے سنی اشتماع میں آپ کے سبر کے حوالے سے چند احادیث آپ کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں سبر کسے کہتے ہیں حب سن نفس علامات تک رہو ناپسندیدہ بات پر اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم پر روک لینا اسے سبر کہتے ہیں انسانی زندگی میں اخلاق کا معاملہ ہو اقائد کا معاملہ ہو یا معاملات سے متعلق کوئی بات ہو ان ساری چیزوں میں روزانہ ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ہماری طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں مگر مومن اللہ رسول کے فیصلے پر اس ناگوار چیز کو قبول کر کے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے اسی کو سبر کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے مگر مومن اس ناگواری کو برداشت کر کے اٹھ جائے اس کو سبر کہتے ہیں مال اور تجارت میں بظاہر سود میں اس کو نفع نظر آتا ہے مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ سود تمہارے لیے حرام ہے ویاض تمہارے لیے حرام ہے اب اس کو نفع نظر آتا ہے اور اس نفع کو چھوڑنے میں اس کی طبیعت کو ناگواری گزرتی ہیں مگر اس نفع کو چھوڑ کر طبیعت کی ناگواری کے باوجود شریعت کے حکم پر جمع رہنا اس کو سبر کہتے ہیں اسی طریقے سے رشتے داریاں ہوں کہ یہاں رشتہ رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے یہاں کلام کرنا ہے یہاں نہیں کرنا ہے یہ چیز کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں تل کا حدود اللہ جہاں جہاں شریعت نے حد بندی کر دی ہیں اب اس حد بندی پر رک جانے میں بندے کی طبیعت پر ناگواری گزرے پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک لے اس حد پر شریعت کہتی ہیں اسی کو سبر کہا جاتا ہے تو سبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہیں کہ انسان شریعت کی بات پر رک جائے شریعت نے منع کیا تو وہاں رک جائے شریعت نے کرنے کو کہا تو وہاں کر لے اب کرنے میں اور رکنے میں جو بھی ناگواری محسوس ہو ناپسندیدگی کا احساس ہو مگر اس کے باوجود حب سن نفس نفس کو وہی پر رک لیا چاہے پسند دیدہ ہو یا ناپسند ہو اس کو گراں گزرے یا گراں نہ گزرے شریعت نے جس حد بندی پر اس کو روکا ہے وہاں رک گیا حب سن نفس اس مقام پر رک جانے کو شریعت سبر قرار دیتی ہے اب دیکھیں اس زمن و زیل میں جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو یوں تو حضرت عثمان غنی کی پوری زندگی سبر سے لبریز نظر آتی ہیں مگر بازابتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں جو نقش بنا ہوا تھا جو لکھائی کی گئی تھی آپ کی انگوٹھی میں وہ کیا تھی حضرت عثمان غنی نے اپنی انگوٹھی میں لکھوایا تھا لَتَصْبِرَنَّا اَوْ لَتَنْدِمَنَّا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ضرور بِز ضرور صبر کروگے یا ضرور بِز ضرور شرمندگی اٹھاؤگے یعنی صبر کروگے اور اگر صبر نہیں کیا تو شرمندگی اٹھاؤگے آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے نقش میں ہی یہ لَتَصْبِرَنَّا یہ کیوں لکھوا کر رکھا اور پھر اس کے نہ ہونے پر لَتَنْدِمَنَّا کی وعید اور ڈر اور خوف کے ہمیشہ شرمندگی ہوگی یہ کیوں لکھوا کر کے اپنی انگوٹھی میں رکھا جب اس بات کی تہہ میں ہم جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ایسا کیوں کیا تو ہمیں احادیث کی پرتیں یوں کھلتی ہوئی نظر آئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام میں دخولِ اسلام سے لے کر کے دنیا سے جانے تک جو جو معاملات عثمان غنی کے ساتھ پیش آنے والے تھے وہ تو بتائیں ہی بتائیں مگر کس طرح پیش آئیں گے کب پیش آئیں گے اور ان میں کیا کرنا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ عثمان غنی کو ان کی حیات ہی میں بتا دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی انگوٹھی کے نقش میں یہ لکھوا کر رکھا لَتَصْبِرَنَّا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور صبر کرنا ہے اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ بتایا تھا ہمارے آقا علیہ السلام میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین دیکھیں حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ذکر الفتن فقربہ اور دوسری حدیث میں ہے قربہ وعظمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا فقربہ اور سرکار نے بتایا کہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں وعظمہ اور سرکار نے فرمایا وہ معمولی نہیں بہت بڑے بڑے فتنیں آنے والے ہیں ابھی ہمارے نبی علیہ السلام ان فتنوں اور آزمائشوں کے جلد اور بڑے ہونے کا تذکرہ ہی فرما رہے تھے فمر رجل مقنعن فی صوب اتنے میں وہاں سے ایک چادر پوش مرد کا گزر ہوا چادر پہنے ہوئے تھے سر ڈکا ہوا تھا فقال ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہادا یومئذن علالہدہ کہ یہ جن فتنوں کے آنے کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑے ہوں گے اور جلد آئیں گے میرے صحابہ یہ بندہ جس کا چہرہ ڈکا ہوا ہے ہادا یومئذن علالہدہ ان فتنوں کے آنے کے زمانے میں یہ بندہ ہدایت پر ہوگا ان کے ہدایت کی بشارت ہمارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی اسی حدیث کے زمن و زیل میں ایک دوسری حدیث بھی ہیں جو کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں اس میں یہ لفظ ہے مر رجل مقنع فی ملحفتن کہ سرکار نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ وہ انقریب آئیں گے اور بڑے بڑے آئیں گے تو راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے لحاف میں لپٹا ہوا ایک شخص گزرنے لگا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ہادا یومئذن علالحق ادھر حدیث میں فرما علالہدہ اور یہاں فرما ہادا یومئذن علالحق میرے صحابہ جن فتنوں کی آمد کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت یہ بندہ جو گزر رہا ہے وہ حق پر موجود ہوگا اللہ اکبر ہمارے آقا علیہ السلام نے تیسرے مقام پر حضرت مرہ بن قعب سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشا فرمایا قیف تصنعون فی فتنة تثور فی اقطار الارغ اس وقت تم کیا کرو گے جب زمین کے مختلف علاقوں میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت تم کیا کرو گے تو راوی کہتے ہیں فَنَصْنَعُ مَادَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب آپ نے بتایا ہے کہ انقریب اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تم کیا کرو گے تو حضور اب آپ ہی بتا دے کہ ہم کیا کریں اس وقت مَادَا نَسْنَو اس وقت ہم کیا کریں گے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرمائے عَلَيْكُمْ بِهَادَ وَأَصْحَابِ اس وقت تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا تو سرکار نے جن کی طرف اشارہ کیا نا کہ اس کا ساتھ دینا راوی کہتے ہیں فَأَصْرَعَتُ میں جلدی سے اٹھا پرتیزی سے چلا جس کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تھا فَقُلْتُ اور میں نے اس بندے کو بازوں سے پکڑ کر حضور کی طرف کی جا اور کہا حضور حَذَا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا ان کے ساتھ رہنے کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں سرکار نے فرمایا حَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفْانِ سرکار نے فرما ہاں انہی کے ساتھ رہنے کہ میں حکم دیتا ہوں اور جب انہوں نے پلٹ کر چہرہ دکھایا تو وہ حضرت عثمانِ غنی تھے ایک حدیث تو یہ ہے دوسری حدیث پاک میں جب وہ چہرہ ڈھکا ہوا جا رہا تھا شخص تو سرکار نے فرما یہ فتنوں کے زمانے میں ہدایت پر ہوگا راوی کہتے ہیں فَقُمْتُ عِلَئِ میں ان کی طرف گیا اور میں نے ان کو ان کے بازوں سے پکڑ کر فَأَخَسْتُ بِذَبْعِهِ میں نے ان کو بازوں سے پکڑ کر حضور کی طرف کیا اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا یہی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر بھی ہوں گے حق پر بھی ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں یہ ہدایت پر بھی ہوں گے یہ حق پر بھی ہوں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فتنوں کے آنے کی بھی خبر دے رہے ہیں ان کے بڑے ہونے کی اور ان کے انقریب آنے کی خبر دے رہے ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گا اس وقت تمہیں حق کا پیغام کہاں سے ملے گا تو کیا پتا چلا کہ حق اور ہدایت کے لیے اس شورش اور فتنے کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام میں جن کو خاص طور پر متعین فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اب اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فتنوں کے زمانے میں جو آپ حق اور ہدایت پر ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا آپ حق پر تو ہوں گے اے عثمان آپ ہدایت پر تو ہوں گے اے عثمان مگر جب فتنے اٹھیں گے تو وہ فتنے کریں گے کیا ان کی کارستانی کیا ہوگی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيْسَا اے عثمان ان قریب اللہ تمہیں خلافت کی پوشاک پہنائے گا تمہیں رب خلافت عطا فرمائے گا فَإِنْ عَرَادُكَ عَلَى خَلْعِهِ اور اس کی شرم ہے ایک روایت میں فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ تو اگر منافقین چاہیں کہ وہ خلافت تم چھوڑ دو فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ تو اے عثمان خلافت ہرگز نہ چھوڑنا تم حق پر بھی ہوں گے تم ہدایت پر بھی ہوں گے فتنے آئیں گے وہ فتنے چاہیں گے کیا وہ تمہیں خلافت سے دست بردار کرنا چاہیں گے وہ تمہیں خلافت سے ہٹانا چاہیں گے مگر سرکار نے جہاں یہ کہا کہ حق اور ہدایت پر تم ہی ہوں گے وہیں سرکار نے یہ بھی فرمایا فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ان کی خواہش پر تم خلافت نہ چھوڑنا تو یہ آزمائش کا جو مرحلہ تھا وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سامنے رکھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک یہ بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے غلام ابو سحلہ فرماتے ہیں جعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا الى عثمان اب دیکھو وہ آزمائشوں میں حق اور ہدایت پر اور پھر آگے اس کا مطلب کہ کیسے آزمائش طریقہ کیا ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے راز کی بات کہی کانو کان سرگوشی فرمائی وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغْيَّرُوْ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ پھر جب وہ دن آیا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر کا بلوائیوں نے خیراؤ کر لیا اس وقت حضرت ابو سحلہ عثمان غنی کے غلام کہتے ہیں اللہ تقاتل اے امیر المومنین آپ جنگ کا حکم کیوں نہیں دیتے آپ کتاب کیوں نہیں کرتے قال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا لا ہرگز نہیں اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَاهِدَ إِلَيَّ عَمْرًا فَأَنَا صَابِرُ النَّفْسِ عَلَيْهِ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں جنگ کا حکم اس لیے نہیں دی رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک وعدہ لانا ہے اب صبر کا معنی میں نے بتایا روکے رکھنا اللہ رسول کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا جمع کے رکھنا عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاور میں پوری اسلامی سلطنت کی فوجے ہیں پورا مدینہ اکابر صحابہ میرے ساتھ ہیں صحابہ اکرام کی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں بازابتہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ تمہیں امیر المومنین کا پہرا دینا ہے ایسے وقت میں جب یہ کہا گیا کہ بلوائی ایک ہزار سے زیادہ ہیں اور آپ کی فوج لاکھوں میں ہیں آپ حکم دے دیں ان کو ختم کر دیا جائے آپ ایسا کیوں نہیں کر دیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ جو تم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے قرآن میں کچھ بات کی تھی وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيِّرُوا اور اس وقت میرے چہرے کا جو رنگ بدلتے ہوئے تم نے دیکھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے اسی وقت ایک وعدہ لیا تھا فَأَنَا سَابِرُ النَّفْسِ عَلَيْهِمْ میں سرکار کے اسی وعدے پر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوئے ہوں مجھے سرکار کے اس وعدے پر صبر ہے میں سرکار کے وعدے پر رکا ہوا ہوں میں جہاں سرکار کا فیصل ہے اس سے آگے نہیں بڑھوں گا بس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ذکر فرمایا اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں جن کو اسی مفہوم کے حوالے سے اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے اس کو بالکل واشگاہ لفظوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرما دیا تھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے تمہارے ساتھ فتنوں کے زمانے میں برتا جائے گئے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی پوزیشن میں ہوگی اور اس وقت آپ کا خون جو گرے گا وہ قرآن کی کس آیت پر ہوگا اور کیسے ہوگا وہ بھی ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا درود پاک پڑھ لیک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت جو میں نے ابھی ذکر کی یہ عصد الغابہ میں بھی موجود ہیں کہ حضرت ابو سہلہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ قلت لی عثمان یومددار کہ محاصرے کے دن میں نے عثمان غنی سے کہا قاتل یا امیر المومنین قاتل یا امیر المومنین اے امیر المومنین جنگ کا حکم دیجئے حضرت عثمان اس وقت فرماتے واللہ لا اقاتل خدا کی قسم میں جنگ نہیں کروں گا کیوں؟ وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرن فانا صابرن علیہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں نے اسی وعدے پر اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے اب یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تُقْتَلُوا وَأَنْتَ مَظْلُومٌ دیکھو سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم حق پر ہوں گے ہدایت پر ہوں گے تمہیں ہٹانے کے لئے منافقین تمہیں خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم وعدہ لو اس بات پر کہ تم جان ہوگے مگر میرا حق نہیں ٹالوگے یہ ساری بات ہو گئی یہاں سرکار نے ساپ ساپ لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ وعدہ کیا لیا تھا ہمیں تم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تُقْتَلُوا وَأَنْتَ مَظْلُومٌ سرکار نے فرما عثمان تمہیں ظلمن شہید کیا جائے اب سرکار فرماتے وَتَّقْتُرُوا قَطْرَةَ مِنْ دَمِكَ عَلَا فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اور عثمان میں یہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ سرکار نے یہ بھی پہلے سے بتا دی کہ قرآن کی اس آیت پر تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اب یہ نبی کی غیب دانی نہیں ہے تو اور کیا ہے سارے کچھ واقعات اب یہ جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ حدیثیں سننی ہی پڑھ سکتا رافضی شیعہ تو پڑھنے سکتا کیوں کہ وہ عثمانِ غنی کو مازاللہ مسلمان بھی نہیں مانتے ان کی زلت کے لیے کیا یہ کوئی کم بات ہے کہ وہ عثمان کو مسلمان بھی مانتے سرکار نے فرمایا عثمان رب نے تجھے شفاعت کا وہ حق دیا ہے کہ ستر ہزار کو تو بلا حساب جنت میں لے جائے جن کے اشارے پر رب لوگوں کو جنت ادا کر دے اب آج کل کئی سنیوں کو محبت اہلِ بیت کے معاملے میں رافضیوں کو دیکھ کر کے ان کی رال ٹپکنے لگتی کہ ہم ان کی جیسی محبت کیوں نہیں کرتے ان کے جیسی تم سے محبت ہو نہیں سکے گی چونکہ تم شریعت کے پابند ہو وہ شریعت کو چھوڑ کے چلتے ہیں وہ ابو بکر و عمر عثمان سے برات ظاہر کر کے مولا علی کو مانتے ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں جن کو مولا علی نے پوری زندگی اپنا امام مانے رکھا جن کے پیچھے نمازیں پڑی بلکہ اپنے دورے خلاف رفت میں جن کی عظمتوں کا دفاع دیا جن کی عظمتوں پر پہلا دیا اب یہ عثمانِ غنی ان کی یہ شان رافضی بیان نہیں کر سکتا اب اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ یومِ امیرِ معاویہ آئے گا تو امام جعفرِ صادق کے یوم کی بات لے آئے ہیں یومِ عثمانِ غنی آئے گا تو یومِ غدیرِ خُم کی بات لے آئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اہلِ بیعت سے کوئی پیار نہیں انہیں صحابہِ کرام سے نفرت ہیں ہم سننی ہیں اس لئے ہم اہلِ بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں اور سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اس لئے وہ ذہنوں کو ڈائیوارڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ان کی یادوں کو نہ منا سکتے ہیں ان کو جان سکتے ہیں ان کی عظمتوں کو نہ جان سکتے ہیں اب یہ رافضی طولہ یہ ان حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتا چونکہ وہ ان کی عظمتوں کا قائل نہیں ہیں اور خارجی وابی دیوبندی وہ ان حدیثوں کو کیسے پڑھے اس کی تو ستر ستر سے علمِ غیب کا ظہور ہو رہا ہے جنہوں نے یہ لکھا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے تو وہ ان حدیثوں کو کسی موسے پڑھ سکے گا ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے سچا ستھرا صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے وہی ان حدیثوں کو پڑھ سکے گا اب دیکھو یہاں پر فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں ظلمن شہید کیا جائے اور تمہارے خون کا قطرہ بھی فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پر پڑھے گا اور ہمارے آقا نے فرمایا یہ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پر خون کا قطرہ پہلا کیوں پڑھے گا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ کا مانا ہے کہ اللہ ان کو کافی ہے عثمان جنہوں نے تم پر ظلم کیا رب ان سے بدلہ لے گا تو سرکار نے فرمایا اس آیت پر خون کا قطرہ کیوں پڑھے گا یہ بھی سرکار نے بتا دیا فَإِنَّهَا إِلَى السَّاعَةِ لَفِيْكَهُمُ اللَّهُ تاکہ قیامت تک قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا رہے کہ عثمان کے دشمنوں سے رب انتقام لے گا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ ان سے رب انتقام اور بدلہ لے گا یہ قیامت تک قرآن گواہی دیتا رہے گا کیونکہ خون کا قطرہ ہی عثمان کا اس آیت پر پڑھا اب دیکھو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ ساری باتیں سرکار نہ بتا دی اب چاروں طرف سے یہ بھی پریشر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ جنگ کا حکم دیں قتل کریں ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حرم رسول کو پامال نہیں کر سکتا کہا تو پھر آپ میرے ساتھ شام چلیے مجھے خطرہ ہے آپ کی جان کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا لم افارق دارہ ہجرت و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑا ہی تھا حضور کے ساتھ رہنے کے لئے اور آج میں ہمیشہ کے لئے مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں میں سب کچھ گوارہ کر سکتا ہوں سرکار کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا میں سرکار کی مجاورت سرکار کے قرب میں رہنا اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ ہوئی رہے یہاں تک کہ یہ یہاں تک حدیث پاک میں لکھا گیا کہ چالیس دن تک پرے کے روایت کے مطابق انچاس یعنی اگن پچاس دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ ہو جس بیرے رومہ کو خرید کر انہوں نے لوگوں کے لئے میٹھے پانی کا بندوبست کیا تھا بار بار اسمان غلی چھت پر نکل کر لوگوں کو کہتے لوگو تمہیں اللہ کی قسم اسلام کی قسم کیا اس موئے کو خرید کر میں نے تمہارے لئے میٹھے پانی کا انتظام نہیں کیا آج میں سمندر کا کارا پانی پی رہا ہوں یہ مظلوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سرکار کے وعدے پر سبر کیے ہوئے تھی ایک دن آپ نے ایک تہبند منگوایا اسے پہنا آپ نے ایسا تہبند کبھی نہیں پہنا تھی اور پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو میں کپڑے پہن کر تیاری کرنا ہوں تمہیں پتا ہے کہ میں کسی اس کی تیاری کرنا ہوں آپ نے کہا انہی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحة فی المنام کل رات میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے ورأیت ابا بکری و عمر اور میں نے سرکار کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی خواب میں دیکھا اور ان تینوں نے وقالو لی اور ان تینوں نے کل رات مجھے خواب میں آ کر یہ بتایا اس پھر عثمان صبر کرنا سرکار کے وعدے پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اپنے آپ کو جمع کے رکھنا فَإِنَّكَ تُفْتِرُ عِندَنَا عَلْقَابِرَةَ اس لیے کہ کل تمہاری افطار سرکار ہمارے ساتھ ہونے والی ہے اس سرکار نے خواب میں آ کر کے عزت عثمان غنی کو بتایا سُمَّ دَعَا بِمُسْحَفِمْ پھر آپ نے قرآن مبایا فَنَشَرَهُ بَيْنِ يَدَيْهِ پھر آپ نے اپنے سامنے قرآن کو کھولا فَقُتِلَ بَيْنِ يَدَيْهِ اور قرآن کے سامنے ہی آپ کی شہادت ہوئی تو آپ ان ساری چیزوں کو اور اس کے علاوہ مزید بہت ساری حادث ہیں جن کے زمن و زیل میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ سرکار سے سن رکھی تھی اب وہ ساری ہر گھڑی یاد رہے اس لیے سرکار نے انگوٹھی میں ہی حضرت عثمان غنی نے نقص کرا لیا لَتَسْبِرَنَّا اَوْ لَتَنْدِمَنَّا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور یا تو صبر کرنا ہے یا پھر شرمندگی اٹھانی ہے تو شرمندگی اٹھانے والی وعید سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو صبر کی طرف مائل کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے آپ نے نقش میں لکھا کر رکھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے کیا مطلب کہ کوئی بھی معاملہ آ جائے زندگی کی اندر معاملات ہو تجارت ہو رشتے ہو تمام معاملات کے اندر اللہ ورسول کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکنا ہے لَتَسْبِرَنَّا اِسِی کو صبر کرتے ہیں اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹی میں نقش کرا کر کے لکھا اب یہاں ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے ہم ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اللہ رسول کا قرب نہیں چاہتا ہر شخص کو یہ تمنا ہے ہمیں سرکار کا قرب ملے اللہ کا قرب ملے صالحین کا قرب ملے دل کا امانی یہ ہو یہ صرف لوگوں کی تمنایں ہی تمنایں یہ امیدیں ہیں کر کیا رہے ہیں ان کی سیرتیں پڑھیں ان کے سامنے سب کچھ ہیں مگر پھر بھی کس طریقے سے اپنے آپ کو دین پر جمع کر رکھا اسمان غنی کی ابتداد دیکھو انتہا بھی دیکھو اسلام لائے تو آپ کے چچا نے آپ کو باندھ کر گھر میں بند کر دی ہے اسمان غنی کہتے ہیں میں اسلام لانے والے چار مردوں میں چوتھا مرد ہوں میں نے چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھا اسمان فرماتے جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے چچا نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا تجھے کھانا پانی نہیں دیں گے جب تک کہ تودین اسلام کو نہیں چھوڑے گا اسمان غنی نے اس وقت بھی کہا میں نے اپنے آپ کو ایمان پر روک کر کے رکھا اپنے آپ کو ایمان پر جمع کر کے رکھا میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ابتدام اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جو ان کا جملہ تھا اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا آخری وقت بھی وہی جملہ تھا میرے آقا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے جو کچھ ہو میں اس وعدے پر صبر کر رہا اب ہم دیکھیں تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے تو لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں عقیدے لوگوں کے متزلزل ہو بگاڑ پیدا ہو جاتا اس کے اندر کون سی آفتیں اتنی بڑی آئی ہوئی گئے کہ پچاس پچاس دنوں تک گھروں کا پانی بند کیا ہوا ہو کسی نے کون سی ایسے آفتیں آئی ہوئی گئے کہ امیر المومنین کا منصب ہو اتنی ساری زیادتیاں برداشت کرنی ہو یہی تو وہ اقابلین ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہتی کہ تمہارے اوپر میرے طریقے پر چلنا بھی ضروری ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے یہ یہی ہدایت یافتہ خلفاء ہے اور ان کا یہی طریقہ ہے وہ ہمیں اپنی زندگی برد کر یہ بتا کر کے گئے ہیں کہ دین کے ہر معاملے کے اندر دنیا ہو معاملات ہو کچھ بھی ہو اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے وہاں پر اپنے آپ کو روک لو جمع لو قدم جمع کرے ہو جاؤ ادھر ادھر نہ ہو اسی کو صبر کہتے ہیں اور اسی کا خلاصہ سیرت عثمانِ غنی ہے اب یہاں ایک دوسری بات ہمارے لئے ہدایت کی اس میں یہ بھی ہے حضرت عثمانِ غنی کو بار بار کہا جاتا رہا جنگ کا حکم دے مگر آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کے لئے مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں یہ خیر خواہی مسلمانوں کی یہ اہلِ اسلام کے ساتھ بلائی کا جزبہ کہ کہیں میری وجہ سے کوئی بے قصور نہ مارا رہا ہے اور آج ہم طاقت ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ کس کو شکار کر کر کون ہمارے سامنے سر نہیں جھکاتا جس کا سر ہی جھکا دیا جائے یہ مان اقتدار دولت بڑکپن کے نشے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ظلم بنے ہوئے ہیں مگر یہ عثمانِ غنی کا کردار ہے امیر المومنین کے منصف پر ہیں ہزاروں کی فوج ہیں پوری اسلامی سلطنت پر جن کی حکومت کا سکھا چلا ہے مگر ایک ہی بار میں مسلمانوں کا خون نہیں بہا ہوں تو عثمانِ غنی کی صیرت ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہیں کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کا بھلا چاہیں ان کی خیر خواہی کریں وہ جان دے کر کے اہلِ ایمان کے خون کی حفاظت کرتے ہیں کم از کم ہم جان بچا کر کے ہی تو اپنے اہلِ ایمان بھائیوں کے حقوق کی حفاظت کریں یہ صیرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا پہلو ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت اصل میں تقریریں بہت ہوتی ہیں سنتے ہیں مگر اس کو اگر زندگی میں نہ اتارا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بات یہاں سے سن کر کھر جائیں یا گفتگو ختم ہونے کے بعد مسجد کے کسی کونے میں جا کر آنکھیں بند کر کے تھوڑی در سوچیں کہ بھئی یہ جو بیان کیا گیا یہ کیا بیان کیا گیا یہ کوئی کسے کہانیا تو نہیں یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا جو حدیثوں میں لکھی گئی جو ہوا ہے کیسے کیا ہو گئی اپنے نفس سے اپنے دل سے باتیں کریں اپنے آپ کو پوچھیں کہ یہ انہوں نے دین کے احکام پر کیسے صبر کر جائے تھوڑی تھوڑی باتوں میں لوگوں کو صبر نہیں ہو رہا دین کے احکام پر کوئی جمعہ نہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈاوہ ڈول لوگوں کی کشنیاں ہیں کسی کی بات سنی ادھر ہوگے اسی کی بات سنی ادھر ہوگے کبھی کسی بدعقید نے کچھ بہکایا تو سنیت پر اعتراض کرنا شروع کر گیا ہاں یاد یہ سنیت لوگ تو ایسے ہی تو یاد رکھو یہ ہماری زندگیوں کے لئے نمونے عمل کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا یہ خوف نہیں کہ مر جائیں گے خوف یہ رکھو کہ بے دینی کی موت نہ مر جائیں گے ورنہ مرنا تو ہے یہ ایک دین کوئی نہیں مارے گا تو ہمیں ایسے بھی مر جانا ہے گے تو خوف اس موت کا کرو کہ بے دینی اور بدعملی کی موت نہ مر جائیں گے کہ جس پر آخرت کا عذاب ہے اور بڑی شدید وعیدے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب عزو جلال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالہ مال فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ